ویلکم بیک توستو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک امیزنگ سیرامنڈی اورنج گلوئنگ ماسک اورنج کے چھلکوں کے پاودر کا ماسک بنا کر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسی اپنی سکین کو اسے گلوئنگ بنا سکتے ہیں اس کے لئے صرف تین انگریڈینٹس کی ضرورت ہے میدہ اورنج کے چھلکوں کا پاودر اور دہی تو چلیے اب نانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بعد میں آپ بھول چاہتے ہیں یہاں میں لوگی دہی تقریباً دو سے تین چمچ باقی کا میں بعد میں ایڈ کروں گی ایک چمچ چب میں اس میں شامل کروں گی اورنج کے چھلکوں کا پاودر اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چمچ میدہ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک اور بات آپ کو بتا دوں جب بھی آپ اورنج کے چھلکوں کا پاودر بنائیں تو آپ اسے سردیوں میں تو باہر ہی رکھیں گے لیکن جیسے ہی گرمیاں آجائیں تو آپ اس کو فریج میں رکھیں گے بیسن یا میدہ ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جب اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو کڑوا کر دیتا ہے تو نہ یہ کھانے کے کام آتا ہے اور نہ ہی لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے جی تو میں نے اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائے کیا تھا میں نے پندرہ سے بیس منٹہ سے لگائے رکھا ہے اب یہ تقریباً خوشک ہو گیا ہے آپ نے اسے اچھی طرح سے خوشک نہیں کرنا اور اسے آپ نے رب کرتے ہوئے بھی نہیں ہے تار نہ بس پانی ڈالیں اور اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیں میں نے اپنے ہینڈ کو واش کر لیا ہے یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اورنج وائٹننگ لک دیتا ہے سکن لائٹ کام کرتا ہے جتنا سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اتنا اس کو وائٹننگ لک نہیں دیتا آپ نے اسے اس پرپلز کے لیے استعمال کرنا ہے کہ آپ اپنی سکن کو گلوئنگ بنانا چاہتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی اورنج کے چھلکوں کے پاودر سے دانت کیسے ساف کرتے ہیں آپ جو بھی پیسٹ یوز کرتے ہیں وہ لیں اور اس کے اوپر دو چھٹکی کے برابر اورنج کے چھلکوں کا پاودر ڈال کر اس کو آپ دانت ساف کرنے کے لیے استعمال کریں ایسا کرنے سے آپ کے دانت ساف ہوں گے بہت اچھا رزرڈ ملتا ہے انسٹینٹ ملتا ہے مالٹا تورش ہوتا ہے جو لوگ چاہے زیادہ پیتے ہیں وہ صبح اور رات سونے سے پہلے جب بھی برش کریں تو اورنج کے چھلکوں کے پاودر کے ساتھ اپنے دانتوں کو اچھی طرح سے ساف کریں تو جو دانتوں پہ پلاہٹ ہوتی ہے وہ غائب ہو کر دانت چمکدار اور وائٹ ہو جائیں گے اور مو سے جو سمیل آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اورنج کے چھلکوں کے پاودر سے سکن کو گلوئنگ بنائیں اور دانتوں کو چمکدار بنائیں اور جن لوگوں کو ویٹامن سی سوٹ نہیں کرتا وہ اورنج کے چھلکوں کا پاودر یوز نہ کریں ورنہ دانیں بن جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائکو اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ